بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے مصنع کی اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں فنکشنل انیلیسیس کے بارے میں لاس لیکچر میں ہم نے ویکٹر سپیس سے لیٹر ایکزمپل کو ڈسکس کیا تھا اور آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ویکٹر سپیس سے لیٹر سیکنڈ ایکزمپل کو ڈسکس کرنا ہے ایکزمپل نمبر ٹو ہمارے پاس کچھ یوں ہے کہ ایف ہم نے ایک فیلڈ لیا ہو ہے ریشنل نمبر کا اور وی ہمارے پاس ایک سیٹ ہے جس کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس نمبر کی فارم کی ہیں یہ اس کے ایلیمنٹس کیسے طرح کے ہیں اے پلس اف بی انڈا روٹ ٹو کی شکل میں ہے جس میں اے اور بی ریشنل ہے تو ہمیں پروف یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے نان ایمٹی سیٹ لیا ہوا ہے یہ سیٹ اور کیو یعنی اور فیلڈ آف ریشنل نمبر یہ سیٹ ہمارا ریشنل نمبر کے اوپر ایک ویکٹر سپیس بنتا ہے کیا واقعا یہ بات ٹھیک ہے یہ ہم اس پہ چیک کریں گے بھی ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ ویکٹر سپیس ہے تو اس کے لئے ہمیں ویکٹر سپیس کی یہ سکس پراپلٹیز پوری کروانے پڑیں گے اگر یہ سکس پراپلٹیز ہولڈ کر گئی تو یہ سیٹ ہمارا ویکٹر سپیس بن جائے گا اگر ہولڈ نہیں کریں گی پھر یہ سیٹ ہمارا ویکٹر سپیس نہیں ہوگا تو یہ چیک کرتے ہیں کہ سکس پراپلٹیز ہولڈ کرتی ہیں یا نہیں سکس میں سے پہلی پہلی پراپلٹی یہ ہے بھی جس سیٹ کو آپ ویٹر سپیس پروف کرنے جا رہے ہوں تو پہلے پہلے آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ وہ سیٹ اڈیشن کے لحاظ سے ابلین گروپ ہے تو سب سے پہلے میں چیک کرتا ہوں کہ کیا یہ سیٹ اڈیشن کے لحاظ سے ابلین گروپ ہے یا نہیں ابلین گروپ چیک کرنے کے لیے مجھے پانچ پراپلٹیز چیک کرنے پڑے گی کلویر، اسوسیٹیو، اڈیٹیو آئیڈنٹی، اڈیٹیو انورس اور کوموٹیٹیو لا تو سب سے پہلے میں کلویر کو چیک کرتا ہوں کلویر پراپلٹی کیا ہوتی ہے دیکھیں کلویر پراپلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ سیٹ میں سے دو نمبر اٹھائیں ان کو آپس میں ایڈ کریں آنسر اگر واپس اسی سیٹ میں جائے پھر تو وہ ہوگی کلویر سیٹ کلوز ہوگا ادرویس سیٹ کلوز نہیں ہوگا تو میں کیا کہتا ہوں اس سیٹ میں سے دو نمبر اٹھاتا ہوں ایک کا نام میں نے ایکس رکھا دوسرے کا نام میں نے وائی رکھا اب دیکھیں میں نے یہ ایکس اور وائی چونکہ اسی سیٹ سے لیے ہیں تو ایکس اور وائی دونوں اسی طرح کے نمبر ہوں گے یعنی ایکس کو میں نے نام دے دیا ای ون پلس آف بی ون انڈر اوٹ ٹو اور وائی کو میں نے نام دیا ای ٹو پلس آف بی ٹو انڈر اوٹ ٹو یاد رکھیں یہ سیٹ میرا ان فائنائٹ سیٹ ہے فائنائٹ نہیں ہے اس میں ہر وہ نمبر جو اس فارم کا ہو وہ اس میں آ سکتا ہے فائرزمبل میرے پاس ایک نمبر ہے 2 plus of 2 under 2 میں لے لیتا ہوں 2 اور دوسرا لے لیتا ہوں 1 under 2 آ سکتا ہے میں لے لیتا ہوں 1 اور دوسرا 1 by 2 under 2 آ سکتا ہے 0 plus of 0 under 2 آ سکتا ہے بس سمجھا رہیے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جتنے بھی آپ ریشنل نمبر ہیں دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ آپ انڈر ٹو لکھتے جائیں تو وہ اس سیٹ میں شامل ہو سکتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیٹ ہمارا فائنائٹ نہیں بلکہ کیا ہوگا یہ سیٹ ہمارا ان فائنائٹ سیٹ ہوگا سو اب اس میں جتنے بھی ہم نمبر اٹھائیں گے وہ اسی ٹائپ کے ہوں گے کلویر پرپلٹی پروف کرنی ہے تو کلویر کے لئے میں نے دو نمبر اس میں سے لینے ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے آنسر اگر واپس اسی میں آ گیا پھر تو کلویر ہوگا وگرنا نہیں تو میں نے دو نمبر اٹھائے ایکس اور وائی ایکس اسی طرح کا ہے اب بات یاد رکھیں یہاں پہ یہ چاروں ایلیمنٹ کیا ہوگی ہمارے ریشنل اس بات کو معنی میں رکھے گا یہ ہمارے ریشنل نمبر ہے نو اب میں ایڈ کرتا ہوں ایکس اور وائی کو اگر میں آپس میں ایڈ کروں تو میرے پاس کیا آئے گا ایکس کیا ہے ای ون بی ون اڈر اوٹو پلس آف وائی کیا ہے ای ٹو پلس آف بی ٹو اڈر اوٹو اڈیشن کے عام رول کے مطابق ایکس پلس وائی میرے پاس کیا آئے گا جب میں ایڈ کروں گا فرسٹ فرسٹ یعنی سکیہ روٹو والے نمبر آپس میں اور یہ والے نمبر آپس میں تو یہ کیا آئے گا ای ون پلس آف ای ٹو پلس آف ایدر سے یہاں سے ایڈ کریں تو یہ آئے گا بی ون اور یہ والا بی ٹو اور باہر کیا رہے گا سکیہ روٹو اب سوال یہ کہ کیا یہ واپس نمبر اس سیٹ میں آتا ہے یا نہیں دیکھیں ہمارے پاس ریشنل کیا ہے وہ ایک فیلڈ ہے فیلڈ کے اندر کلوی اللہ ہولڈ کرتا ہے یعنی میرا ای ون کیا ہے ریشنل ای ٹو کیا ہے ریشنل ریشنل میں کلوی اللہ ہوتا ہے اس کا مطلب ای ون پلس ای ٹو یہ ریشنل نمبر ہوگا یعنی پہلی بات ہوگی کہ پہلے نمبر ریشنل ہونا چاہیے دوسرا بی ون کیا ہے میرا ریشنل بی ٹو کیا ہے ریشنل تو ان دونوں کا اگر میں ایڈ کروں جواب بھی کیا آئے گا ریشنل آئے گا کیونکہ ریشنل میں کلوی اللہ ہولڈ کرتا ہے یعنی دو ریشنل لیں ان کو ایڈ کریں آنسر واپس ریشنل آئے گا تو کیا ہوا یہ پہلا ریشنل ہے یہ دوسرا یہ والا بھی ریشنل ہے پہلا ریشنل خالی ہے دوسرا ریشنل کے ساتھ انڈر اوٹ ٹو ہے اس کا مطلب اس سیٹ میں آنے کی دونوں شرائط پوری ہیں اس سیٹ میں نمبر آنے کی دو شرطیں کون سی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلا نمبر اے اور بھی یہ دونوں ریشنل ہونے چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ پہلا خالی ہو دوسرے کے ساتھ انڈر اوٹ ٹو ہو تو میرے پاس دونوں باتیں پوری ہیں یہ پہلا بھی پارٹ ریشنل ہے دوسرا پارٹ بھی ریشنل ہے اور دوسرے کے ساتھ انڈر اوٹ ٹو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر بھی واپس اسی سیٹ میں آ سکتا ہے جو اس کو سیٹسفائے کرے گا ان کی دونوں شرائط کو اس شکل کا ہوگا وہ اس میں آ سکتا ہے تو یہ نمبر بھی اسی شکل کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے پاس کس کو بلانگ کرے گا واپس اس سیٹ کو جس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے وی تو یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے this implies x plus of v also belongs to v تو result یہ نکلا کہ میں نے دو نمبر لیے تھے x اور y v میں سے ان کو ایڈ کیا تو آنسر بھی واپس کس میں چلا گیا اسی نانمبر سیٹ v میں چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے the set v is closed with respect to addition تو یہ ہمارے پاس set v جو ہے addition کے لحاظ سے close ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں addition is closed on the set v تو پہلی property تو ہماری پوری ہو گئی اب second rule کو چیک کر لیتے ہیں کیا اس کے اندر associative law hold کرتا ہے یا نہیں تو associative law کے لیے ہمارے پاس تین نمبر کا ہونا ضروری ہے میں یہاں پہ اس set میں سے تین نمبر اٹھا رہا ہوں یاد رکھیں جب میں بات کرتا ہوں کہ اس set میں سے نمبر لے رہا ہوں اس کا مطلب وہ نمبر بھی اسی طرح کے ہوں گے جس طرح اس set کے اندر موجود ہیں اوکے تو میں یہاں پہ تین نمبر لیتا ہوں x y اور z belongs to v اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا x کس شکل کا ہوگا a1 b1 under root 2 میرا y بھی اسی شکل کا ہوگا پہلا خالی دوسرے کے ساتھ under root 2 ہوگا میرا z بھی اسی شکل کا ہوگا پہلا خالی دوسرے کے ساتھ under root 2 ہوگا اور یہاں پہ میرے پاس a i b i یہ سارے کے سارے ریشنل ہوں گے یعنی میرے پاس i123 ہے تو a1 a2 a3 b1 b2 b3 یہ سارے ریشنل ہیں یہ بات important ہے چونکہ ریشنل سے ہی ہم نے help لینی ہے تو یہ سارے ریشنل ہیں x y z اسی طرح اسی set میں سے اٹھائے اسی طرح کے ہوں گے پہلے خالی دوسرے کے ساتھ under root 2 آئے گا اب مجھے associative میں basically proof یہ حقیقت میں یہ بات proof کرنی ہوتی ہے کہ x plus y plus of z equal to x plus y plus of z بھی یہ والی property ہمیں proof کرنی ہے یعنی پہلے دو پہ bracket آخری دو پہ bracket bracket change کرنے سے answer پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیا یہ بات ٹھیک ہے چیکہ لیتے ہیں میں یہ سارے لے رہا ہوں x plus y plus of z میں یہ سارے لے لیتا ہوں no کس کو x اور y کو پہلے add کرنا ہے تو میں کلویر میں پہلے add کر چکا ہوں تو میں direct answer لکھ رہا ہوں x اور y کو میں اگر add کرتا ہوں تو میرے پاس answer آئے گا a1 plus of a2 plus اور دوسرا ہے b1 plus of b2 under root 2 یہ میں نے کس کو add کیا x اور y کو plus of z اب z کی قیمت کیا ہے a3 plus of b3 under root 2 now اب further n کو آپس میں add کریں x اور y کو ہم add کر چکے ہیں اب further اس کو add کرتے ہیں ok تو تو کیا گا this imply which is further equal to first کو first کے ساتھ یہ a1 plus of a2 bracket کے اندر ہی رہنے دیں plus of ادھر سے پہلا ہے a3 یہ ہم نے add کر لیا پہلا part دوسرا part add کریں تو یہ کیا بی ون بی ٹو بریکٹ میں ہی رہنے دیں plus of b3 اور اس کے باہر آئے گا under root 2 اور اس سب کے باہر میں bracket لگا لیں گے سو ہم نے x y اور z 3 کو اپس میں add کر لیا یہ ہم میرے پاس solution آگیا اب مجھے اس کی second side نکال ہے x plus y اور z bracket میں ہونے چاہیے ادھر x اور y bracket میں ہے second case میں y اور z کو bracket میں لے کر جانا ہے تو اس جگہ سے changing start کروں گا دیان سے دیکھئے گا آگے چلتے ہیں تو یہ کیا ہے گا مجھے y اور z کو bracket میں لے کرانا ہے تو y اور z کے component ہے a 2 اور a 3 تو مجھے a 2 اور a 3 کو bracket میں لے جانا ہوگا میرے پاس a 1 اور 2 bracket میں ہے مجھے 2 اور 3 کو bracket میں چاہیے سو میں یہاں پر bracket change کر لیتا ہوں a plus a 2 plus a 3 bracket change کر لیں plus f ادھر سے b 1 alak کر لیں اور 2 3 کو alak ان پہ بھی bracket change کریں بھی یہ bracket change کرنے والا کون سا scene ہے اس rule کو بولتے ہے associative law associative law associative law کے مطابق ہم bracket change کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ ایک سوال کریں گے b associative law تو آپ پروف کر رہے ہیں اور ادھر آپ نے directly apply کر دیا جس چیز کو آپ نے پروف ہی نہیں کیا تو apply کیسے کیا بڑا simple اور آسان آنثر دیکھیں میں نے can pay apply کیا یہ بڑی سمجھ رہی بات ہے میرے پاس a1 a2 a3 b1 b2 b3 یہ سارے کے سارے نمبر ہے ریشنل اور آپ کو بولا تھا ریشنل فیلڈ ہے فیلڈ میں associative law hold کرتا ہے ریشنل نمبر پہ associative law hold کرتا ہے سو اس وجہ سے چونکہ یہ سارے نمبر ریشنل تھے تو میں اس associative law apply کر سکتا ہوں دیکھیں میں associative law چیک کر رہا ہوں set week element کے لیے ریشنل کے لیے میں چیک نہیں کر رہا ریشنل پہ hold کرتا ہے میں چیک کر رہا ہوں کیا set week element پہ associative law hold کرتا ہے یا نہیں تو یہ سارے چونکہ ریشنل ہیں اس پہ میں چیک نہیں کر رہا اس وجہ سے ان پہ پہلے سے law hold کرتا ہے تو میں نے apply کیا rational number پہ associative law سو bracket ہم نے change کر لی اب ان کو ہم نے separate کرنا ہے یعنی x الگ کرنا ہے y اور z کو الگ کرنا ہے تو کیا آئے گا ہمارے پاس answer جب separate کریں گے جس طرح آپ نے add کیا تھا ادھر سے ایک پار لیا تھا ایک ادھر سے پار لیا تھا بھی ایسا ہی کریں گے یہ scene ہوگا ہمارا a1 plus of ایک پار ادھر سے اٹھائیں b1 اور یہاں سے آ جائے گا under root 2 یہ آپ الگ کر لیں plus of ادھر سے second part ہے a2 plus a3 اور اس کا corresponding part ادھر سے کیا ہے b2 b3 اور ساتھ ساتھ آئی یا under root 2 یہ ہمارے پاس الگ ہو گئے یہ جو ہمارا نمبر تھا b1 under root 2 اس کو ہم نے بولا تھا x پلس اب ان کو پھر الگ الگ کریں گے جب الگ کریں گے تو ایک part یہاں سے اٹھائیں گے تو ادھر سے آگیا a2 plus ادھر سے related corresponding part ہے b2 under root 2 یہ الگ ہو گیا پلس یہ پہلا نمبر الگ ہو گیا سیکنڈ کیا ہے ادھر سے a3 plus ادھر سے b3 under root 2 یہ part آپ کے پاس الگ ہو گیا آپ سے دیکھیں یہ آپ کے پاس آگیا x اور یہ والا جو نمبر ہے یہ آپ کے پاس ہے y اور اسے next والا جو نمبر ہے وہ کیا ہے z تو آپ کے سامنے y اور z کس میں آگئے بریکٹ میں آگئے سو ہم نے rational number کے associative law کی help سے اپنا اس set کے اوپر جو associative law ہے اس کو verify کر لیا اس کو check کر لیا اس کو prove دیا پس ثابت ہوا کہ x y plus of z کس کے equal ہوتا ہے x plus into y plus of z یعنی اس set کے elements پہ associative law hold کرتا ہے تو ہم prove کر رہے ہیں کہ یہ set addition کے لحاظ سے abelion group ہے abelion group کے لیے ہمیں 5 properties prove کرنی ہے جن میں سے پہلی lawyer اور دوسری associative ہم proof کر چکے ہیں اب آتے ہے تیسری property ہمارے پاس ہوتی additive identity سپیس وہاں پہ کم ہو گئی تھی اس وجہ سے erase کرنا پڑا additive identity تو additive identity کیا ہے بھی abelion group میں set کے اندر identity ہونی چاہیے بھی identity ایک ایسا element ہوتا جو کسی کے ساتھ add کریں تو answer پہ کوئی فرق نہیں پڑتا addition کے لئے سے identity ہوتی ہے 0 تو set کے اندر ہمارے پاس ایک element 0 ہونا چاہیے بھی میں اس کے اندر identity element کیا لگ سکتا ہوں 0 is equal to میں 0 کو یوں لگ سکتا ہوں 0 plus 0 under root 2 کیا میں لگ سکتا ہوں 0 کو multiply کریں 0 ہو جائے گا اس میں add 0 واپس 0 جگہ no tension یعنی اس کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں اب یہ element ہے یہ set v کے اندر موجود ہے بھی آپ بولیں گے اس کے اندر تو a plus b لکھا ہوا ہے نہیں بھائی a plus b کے ساتھ لکھو ہے کہ یہ number rational ہوں گے یاد رکھیں 0 1 rational number ہے 0 کو آپ 0 over 1 لکھ سکتے ہیں سو ہمارے پاس اس set میں آنے کے لیے اس number کے پاس دونوں شرائط پوری ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ یہ پہلا اور دوسرا number rational ہونے چاہیے یہ بھی rational ہے دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ under 2 ہونا چاہیے تو دوسرے کے ساتھ میں under 2 لکھا تو یہ element اس set v کے اندر آ سکتا ہے اب اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر میں اس set کے کسی بھی element کے ساتھ add کروں تو میرے پاس واپس چاہے میں left side کروں یا right سے واپس v is equal to 0 plus 0 under root 2 plus v element کیا ہے a plus b under root 2 یہ میں v element اس set سے اٹھایا ہے no ان کو add کرتے ہیں اگر 0 plus v کیا آئے گا first کو اس first کے ساتھ add کریں a plus 0 آئے گا plus ادھر سے secure root والا number آپس میں add گا تو answer کیا آئے گا ادھر سے answer آئے گا a ادھر سے آپ کے پاس answer کیا آئے گا b under root 2 اب واپس کیا آگیا وہی element v آگیا یعنی 0 plus v kis کے کوالا آرہا ہے واپس v کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو number ہے is the identity element یہ identity ہے جو کہ جب میں نے اس کو v کے ساتھ add کیا تو اس نے v کو change نہیں کیا identity وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ add ہو تو اس کو change نہ کرے تو اس set کے اندر ploy la hold کرتا ہے اس set کے اندر associative la بھی hold کرتا ہے اس set کے اندر identity element موجود ہے اور وہ کون ہے یہ والا number یہ جو ہم نے number لیا ہے یہ identity element اس کے اندر exist کرتا ہے اس کے بعد next ہمارے پاس آ جاتا ہے additive inverse کیا اس کے اندر inverse بھی موجود ہے دیکھیں abelion group کے اندر یہ بات ہے ہر نمبر کا inverse ہونا چاہیے چیکہ لیتے بھی ہمارے پاس یہ third property تھی آپ کے پاس four number پہ ہمارے پاس additive inverse سپیس کم ہوئی تو سارا درمیان میں چینج کرنا پڑا تو additive inverse کیا کہتا ہے دیکھیں میں یہاں پہ ایک element لے لیتا ہوں we belongs to capital we we نام رکھے یا x رکھے جو دل کرے نام رکھے اب x کس طرح element ہوگا where x is equal to a plus half b under root 2 then there exist منفی a منفی b under root 2 belongs to v such that دیکھیں اگر میرے پاس یہ a plus b یہ جو میرے پاس number ہے a plus of b یہ set میں موجود ہے تو منفی a اور منفی b بھی اس set میں موجود ہوں گے کیا واقعا ہوگا دیکھیں میرے پاس یہ number a اور b کیا ہوں گے rational تو بھئی اگر آپ کے پاس a rational ہے تو اس کا negative ضرور ہوگا کیوں rational کیسے بنتا ہے integer میں ہر positive کا negative ہے plus 2 ہے plus 3 ہے